اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے چاہے ہیں بہت ہی مزے کے چکن فریتہ ریپس انہیں بنانا بہت ہی ایزی ہے وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پیپرکا لیا 1 ٹی سپون سالٹ لیا ہے میں نے 1.5 ٹی سپون کیومن پاوڈر یعنی کیزیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون اوریگانو 1 ٹی سپون گرلک پاوڈر 1 ٹی سپون لیمن جوز 1 ٹی بل سپون ان سب کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لینا ہے اب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے جس کو میں نے سٹرپس کی شکل میں کاتا ہے اس کو ہم نے اچھے سے اس کے اوپر مساج کرنا ہے تاکہ چکن کے اندر اچھے سے یہ ساری میرینیشن چلی جائے اس کو آپ چاہیں تو میرینیٹ کر کے رکھ بھی سکتے ہیں اور فوراں بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے 2 ٹی بل سپون آئل لیا ایک پین میں اس کو میں نے ہیٹ اپ کیا اور اس کے اندر میں نے اپنا میرینیٹیو چکن جو ہے اس کو ڈال دیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اتنی دیر تک جب تک کہ یہ اپنا کلر نہ چینج کر لے تو ہم نے اس کے اندر 1 ٹی بل سپون سویا سو سائٹ کرنی ہے اس کو ہم نے اچھے سے دو منٹ کیلئی کوک کرنا ہے دن ہم نے اس کو کور کرنا ہے لو فلیم پر اس کو ٹین منٹ کیلئی کوک کرنا ہے دیس منٹ بعد آپ دیکھیں یہ چکن جو ہے ہمارا گل چکا ہے لیکن اس کے اندر ابھی پانی ہے تو اس کو میں تھوڑے دیر کے لیے ہائی فلیم پر کوک کروں گی تاکہ ہمارا پانی درائی ہو جائے اب میں اس میں ویجٹیبلز ایٹ کر رہی ہوں تین شملہ مرچے نہیں ہے میں نے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے ان کو میں نے جولین کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی کلر کی شملہ مرچے یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یلو اورنج اور گرین کلر کی شملہ مرچے یوز کی ہیں اس کو ہم نے صرف دو منٹ کیلئی کوک کرنا ہے اب ہم نے ٹرچیلا لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے ہیٹ کر لینا ہے گرم کر لینا یعنی کے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم بس سیمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ریپ تیار کیسے کرنے سب سے پہلے میں اس کے اندر لگا رہی ہوں سالسا سواص آپ چاہیں تو اس میں گواکمولے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ سالسا یوز کر رہی ہوں اس کے اوپر میں نے ڈالا یہاں پہ لیٹس آپ چاہیں تو اسے سکیپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم تیار اپنا فہیتہ جو اس کے پر ڈالیں گے اور ریپ کو اس طرح سے تیار کر لیں گے اس سے آپ کے چار ریپ تیار ہوں گے یہ ریسپی چار لوگوں کی جز سفیشینٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے ہمارے ریپ تیار ہوئے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کے کوئی بھی کوسٹن زون تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ فور واشنگ اپنی کیا را کیجئے گا دوامی یاد را کیجئے گا اللہ حافظ